اسلام علیکم اگر آپ کو ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہے یا آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو چکر آتے ہیں آپ کی جسم میں آپ ہمت ہی نہیں رہتی جیسے بہت سارے لوگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جسم میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھوڑا سا کام کر کے آپ کے یہاں درد نکل رہا ہے آپ کے یہاں درد نکل رہا ہے آپ کی ٹانگو میں درد ہے وہ آپ سے نہیں ہوتی تھوڑا سا آپ چلتے ہیں تو ٹانگیں کامپنے لگ جاتی ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے آج ہم بات کریں گے بی ٹوالف کے بارے میں جو اکثر لوگوں کا لو ہوتا ہے اکثر فی میلز کا کم ہوتا ہے بی ٹوالف دیفیشنسی جو ہے بہت سارے ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے جیسے اگر کوئی شوگر کی دوائی میٹ فارمن کی اوپر ہے کوئی گلوکو فیش کی اوپر ہے یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹ پر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ہم ویسے ہزاروں کے سوٹ پہنیں گے ہم ویسے ہزاروں کا کھانا آرڈر کریں گے لیکن جیسی بات آتی ہے ٹیسٹ کرا لیں تو وہاں سے ہم بھاگ جاتے ہیں اس پر انویسٹمنٹ جو ہے حالانکہ یہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ دے گی وہ جو آپ نے سوٹ پہننا ہے وہ ایک سیزن دو سیزن میکسیمم تین سیزن چلنا ہے جو آپ نے کھانا کھانا ہے وہ اسی وقت ختم ہو جانا ہے جو ٹیسٹ ہے وہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر چل کیا رہا ہے بی ٹیسٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے نہیں ہو سکتا تو آپ جسٹ بی ٹیسٹ کا سپلیمنٹ بھی کچھ عرصے کے لیے ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن پر استعمال کر سکتے ہیں خود سے سلسٹ میڈکیشن اس کی نہیں کرنی بی ٹیسٹ جو ہے اگر فی میلز کا یوشلی یہ فی میلز میں لو ہوتا ہے میل میں بھی کچھ حد تک لو ہوتا ہے لیکن زیادہ میں نے اس کے کیسز یہ دیکھیں کہ یہ فی میلز کے اندر لو ہوتا ہے شاید فی میلز میں پی سیو زیادہ ہیں وہ گلوکو فیج بھی زیادہ ہوتی ہیں شاید اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ آتا ہے اگر بی ٹیسٹ آپ کا لو ہے ہر وقت آپ کو تھکاوٹ رہے گی ہیر فال شدید ہوگا بالوں کا گرنا بھی بی ٹیسٹ کی علامات میں سے ایک علامت ہے آپ صبح اٹھ کے بھی تھکاوہ فیل کریں گے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کمپلین کریں گے کہ میرے پٹھوں میں طاقت ہی نہیں ہے میرے جسم میں ہمت ہی نہیں ہے میرا پورا جسم کامتا ہے میرا پورا جسم دکھتا ہے تو یہ سارا کچھ بی ٹیسٹ کی علامات میں سے ہے اب بی ٹیسٹ کے سپلیمنٹس اس طرح ویڈیو پہ بتانا ناممکن اور برا بھی ہے ان ایتھیکل بھی ہے بیکیس ہر ایک کا بی ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیولز پہ ہوتا ہے تو اس کے سپلیمنٹیشن جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بہتر آپ کو بتا سکتا ہے اکثر لوگ بی ٹیسٹ کی انجیکشنز بھی لگواتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو انجیکشنز لکھ کے دیا ہیں جیسے انہوں نے بتایا ہے ایک دن بعد یا ڈیلی بیسس پہ یا ہفتے میں ایک دفعہ جس بھی فریکونسی سے ڈاکٹر نے کہا بی ٹیسٹ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں اس کے آپ بی ٹیسٹ کی اورل میڈیکشن بھی لے سکتے ہیں اورل میڈیکشن میتھی کبول کے نام سے بھی مل جاتی ہے بی ٹیسٹ کے نام سے بھی مل جاتی ہے وان تو ٹو منس اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ جو اس لیے آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں دیتی پچھلے دنوں بلکہ پچھلے دنوں نہیں میرے پاس کوئی سال ڈیٹھ سال پہلے ایک پیشنٹ آئے تھے جن کا بی ٹیسٹ اتنا بڑا ہوا تھا کہ میں حیران رہ گئی میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کونسی دوائی کھا رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آج سے کوئی تین چار مہینے پہلے ڈاکٹر پہ گیا تھا ڈاکٹر نے کہا میتھی کبول کھاؤ تو میں نے میتھی کبول کی انجیکشن بھی لگوا ہے میں نے میتھی کبول کھانا بھی شکر دی دن میں دو گولیاں کھا رہا ہوں اور ساتھ ملٹی وائٹومنز جو وہ لے رہے تھے اس کے اندر بھی بی ٹوال موجود تھا بی ٹوال اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ بھی ٹاکسیسٹی کرتا ہے کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنی ہوتی یہ اس لئے جب میتھی کبول دیا جاتا ہے تو لکھا ہوتا ہے دو ماہ لیں ایک ماہ لیں ایک ہفتہ لیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن ٹی کا لگوائیں ٹوال اٹ ٹی کے لگوائیں ٹوال چھے ٹی کے لگوائیں سارا کچھ ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو یہ دیفینیٹلی آپ کو سائیڈ افیکٹس دے سکتا ہے ویسے بی ٹوال اگر آپ ضرورت سے زیادہ استعمال تھوڑے ٹائم کے لیے کر لیتے ہیں تو یہ کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں دیتا آپ کو اس کا اگر آپ آپ ایمٹی سٹمک استعمال کرتے ہیں تو یہ ایبزورپشن زیادہ اچھی دیتا ہے ایمٹی سٹمک سے مراد یہ ہے یہ نہیں ہے کہ صبح نہار مو استعمال کریں اس کا مطلب یہ دوپہر کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اب آپ نے ناشتہ کیا ہے آپ بالکل ایمٹی سٹمک نہیں ہیں لیکن آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوا یہ دوپہر کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد اسی طرح شام کے ٹائم پہ بھی آپ بی ٹوال کا استعمال پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی نیوٹرسوٹیکل یا کوئی اور چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئرن لے رہے ہو تو اس کے ساتھ وائٹمن سیلو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی جس پلین وارٹر کے ساتھ آپ اس کا استعمال خالی پیٹ کر سکتے ہیں یہ تھکاوت کو کم کرنے میں ہلپ کرتا ہے یہ آپ کو آپ کے بالوں کو آپ کی سکن کو بہتر کرتا ہے آپ کا اوورال انرجی لیول امپروف کرتا ہے آپ کی ڈیلی قوالیٹی آف لائف بہتر کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں میں اس کی کمی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا بکہ ہم ٹیسٹ نہیں کراتے سمپل ٹیسٹ آپ کسی بھی لیاب سے وائٹمن بی ٹوالف کا ٹیسٹ کرا سکتا ہے اور ایک اور چیز جو ہم بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا انرجی لیول اور آپ کے میٹیبلزم کو بوسٹ کرتا ہے اگر آپ کا ویٹ لاؤس نہیں ہو رہا آپ کا ویٹ سٹک ہوا ہو ہے تو وہ بھی بی ٹوالف کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بی ٹوالف نے آپ کے میٹیبلزم کو بوسٹ کرنا ہے آپ کے میٹیبلزم کو بہتر کرنا ہے اور بی ٹوالف کی کمی سے اکثر آئرن کی کمی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی مددے نظر رکھنا ہوتا ہے سو ویٹ سٹک ہے تو بھی بی ٹوالف کا بی ٹوالف کا ٹیسٹ ہونا چاہیے یا اگر آپ کا وہ جو رات کو پٹھے دکھتے ہیں تو بھی بی ٹوالف کا ٹیسٹ ہونا چاہیے شکریہ